پیٹھا وہ سکتا ہے اسے آفیس کی کوئی ٹینشن ہو خالہ کونے آفیس کے لیے انہیں میری ٹینشن ہے تمہاری ٹینشن ہے کیوں تم دونوں کے بیچ کوئی لڑائی ہوئی ہے سبا کیا تم جھگڑ کر آئی ہو مجھے صاف صاف بتاؤ کیا بات ہے خالہ میں کبھی بھی علی کو اولاد کی خوشی نہیں دے سکتا میں نے تم سے شادی تمہارے پیار میں پڑھ کے کی ہے کوئی بھی مرد اپنی انہ پہ لگنے والی چوڑ پرداشت نہیں کر سکتا اور تم نے مجھے ٹھکڑا کے میری انہ کو ٹھیس پہنچائی تھی تو یہ کیسے ممکن تھا کہ میں تمہیں معاف کر دیتا کہنی تم نے مجھ سے شادی بدلہ لینے کے لیے کیا اس دل میں تمہارے لیے پیار نہیں ہے صرف نفرت ہے یہ نہیں ہے جیتی رو جیتی رو پی کے بتائیں کیسی بنی ہے چاہی تو بہت مزیگی بنی ہے شکریہ اس کا مطلب میری محلت بس دول ہو رہی ہے وہ یوسف کے ابھی تک سو رہے بیٹا امی وہ ناشتہ لینے گئے ہیں پساتے ہوں گئے ہیں چلو پر میں سبا کو اٹھا دوں تاکہ وہ دستا خان وغیرہ تو نکالے کوئی ضرورت نہیں ہے آپ ارام سے چائے پیے میں کر دوں گے کین بیٹا ناشتے کے لیے بھی تو اسے اٹھنا ہے نا اچھا ہے تمہاری مدد بھی ہو جائے گی اچھا اب بھی چائے پیتر نا پھر کر دیں گے رکوش ازاد ہم ساتھ باہر جائیں گے یہ درامہ کرنے ہی کیا ضرورت ہے تمہیں اپنی عزت کا خیال نہیں ہے لیکن مجھے ہمارا بھرم رکھنا ہے اور اگر میں اس چیز میں تمہارا ساتھ نہ دوں پھر کیا کر لوگی تم تم کچھ بھی نہیں کر سکتی فرا میرے نکاح میں آنے کے بعد تم بے بس ہو چکی ہو اگر میں چاہوں تو بہت کچھ کر سکتی ہوں شہزاد کیونکہ اممہ نے شکیلہ خالہ سے وعدہ لیا تھا کہ اگر میں ان کو سب کچھ سچ بتا دوں نا تو وہ کھڑے کھڑے میرا ہر تعلق تم سے توڑوا دیں گی لیکن میں ایسا نہیں چاہتی اور تمہارے ایسے نا چانے کی وجہ؟ کوئی ایک وجہ نہیں ہے بہت ساری وجوہات ہیں تم نے تم نے میری ہر مشکل میں ہمیشہ میرا ساتھ دیا میری اممہ جب بیمار تھی تو سب سے زیادہ تم نے ان کی خدمت کری اور اممہ کے آخری وقتوں میں انہوں نے شکیلہ خالہ سے تمہیں مانگا تھا اسی لیے میں ہمیشہ بلکہ ساری زندگی تمہارے نام کے ساتھ جڑے رہنا چاہتی ہوں دیکھوں میں رکھو شہزاد کچھ نہیں بولو مجھے پتہ ہے ہمارا رشتہ ساری زندگی ایسی چلتا رہے گا کیونکہ تم نے مجھے دل سے قبول ہی نہیں کیا ہے لیکن میں ساری زندگی انتظار کروں گی چلیں یہ تو نئے لوگوں سے اتنا گھبراتی تھی لیکن دیکھیں آپ کے ساتھ انتی جلدی اٹیچ ہو گئی ہے نا بھئی خون کی کشش جو ہوتی ہے اور اس کے دادا بھی اتنے بیچینے اس سے ملنے اور اسے دیکھنے کے لیے مگر تمہیں بات ہے کہ بزنس مٹنگ کی وجہ سے فز گئے ہیں کھوئی بات نہیں ہم ان کو پکچر سینڈ کر دیں گے وہ اپنی پوتی کو خود دیکھ لیں گے میں نے کہا تھا ان کو مگر انہوں نے منع کر دیا کہنے لگے میں اور بے چین ہو جاؤں گا اب اس کو یہیں آ کے دیکھوں گا چلیں دانیا بیٹا میں آپ کو سلا دیتی آپ میں دادوں کے ساتھ ہوں گی ہاں بھئی اب یہ میرے ساتھ ہوں گی ٹھیک ہے میں اس کا بھی سرا کمرے میں لگوا دیتی ہوں ٹھیک ہے نا دونوں دادی پوتی سویں گے ماما یہ یہاں کیا کری ہے سبا تو تم ہتی جلدی کیسے آگئی ماما یہ یہاں پر کیا کر رہی ہے سبا تم یہاں بیٹھو میں تمہیں بتاتی ہوں جی صادق صاحب آپ کی بات ٹھیک ہے لیکن میں ابھی بھی انٹرسٹڈ نہیں ہوں جی جی ٹھیک ہے پھر کام کرتا میں تھوڑی دیر میں کنفرم کرتا ٹھیک ہے ٹھیک ہے اللہ حافظ کیا بولا بس امرے انکار کرنے کے بعد ان کی آفر اور بیل افیشل ہوگئی ہمارے لیے اس کیونے میں بہتا ہوں کہ وہ ہمارے کئی ضرورت نہیں ہے وہ کافی نام بنا لیا ہے پھر وہ یہ اوپر کیوں کریں گے پس وہ کہہ ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ بزنس کرنا چاہتے ہیں پھر کیا سوچا ہے میں بہتا ہوں کہ میں جب پھر جانتا ہوں ایک طرف ان کی افتر بہت اچھی ہے دوسری طرف ہم لاصل فیسے کر رہے ہیں میں سوچ رہا ہم یہ دیل کر رہے ہیں تو ہماری کمپنی کیلئے بینیفیشل ہی ہوگا پھر ہاں بول دیں میں بہتا ہوں کہ ہمیں ان کی اوپر مانزور ہے آپ کیا بہتا ہے؟ میں بہتا ہوں ٹھیک ہے پھر میں ہمیں فون کرتا ہوں کہتا ہوں کہ ایک اور فائنل میٹنگ رہنج کرنا ٹھیک ہے جی سادک صاحب کیسے ہوں بس ہمیں ایک اور فائنل میٹنگ کرنا چاہ رہے تھے پلیس جی آپ بتائیں بہتا ہوں کسی ہوں بہتا ہوں بہتا ہوں کیا سننا چاہتی ہی آپ میں سے سب آف اپو تم نے کیا سوچا میرے سوچتے کے لئے بچائی کھیں جب آپ لوگ نے فیصلہ کر لیا ہے تو میرے کچھ کہنے میرے کچھ نہ کہنے سے کب فرک پڑنے واچھا خاص طور پر جب سچویشن ایسی ہے جہاں میرے کچھ کہنے نہ کہنے سے فرق ہی نہیں پڑتا کیوں کچھ فرق نہیں پڑتا تمہاری آج بھی وہی ایسیت ہے مینال کے آنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا نہیں ماما مینال اور دانیال کے آنے کے بعد تمہیں کوئی حیثیت ہی نہیں لی میں نا سمجھ بچی تھوڑی ہوں جسے کچھ بھی سمجھنی آتا سما کچھ نہ کہیں ماما آپ کو نہیں پتا لیکن مجھے اپنی خامی کا پتا تھا میں تو چاہتی تھی کہ علی کی دوسری شادی کروا جائے لیکن آپ لوگ نے بہت جلوی کی اس کا میرا انتظار کر لیتے کہ یہ مجھے بتا دیتے شاید اتنا دکھ نہ ہوتا پھر آپ فکر نہ کریں میں گھر چھوڑ کے نہیں جاؤں گی سبا جو کچھ بھی ہوا اس کے لیے میں تم سے معافی مانگتی ہوں آپ معافی نہ مانگے ماما اس سیچویشن میں کسی کا قصور نہ ہوتے ہوئے بھی سارا غزارہ سکھ میرے حصے میں آئے سارا غزارہ سکھ بھی سارا غزارہ سکھ بھی سارا غزارہ سکھ بھی سارا غزارہ سکھ بھی ہیلو کیا اب کیا ہوگا موم کچھ نہیں ہوگا بیٹا وہ سب کچھ پہلے سے جانتی تھی بلکہ اس نے تو تمہاری دوسری شادی کروانے کا بھی سوچ لیا تھا کیا ایسا اس نے کہا تھا موم ہاں بہت دکھی تھی وہ ویسے علی ہم نے اسے منال کا نا بتا کر بہت بڑی ہلتی کیا موم میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا منال کے بارے میں کچھ بھی فیصلہ لینے سے پہلے آپ سبا کو انفارم کر رہے ہیں مگر آپ نے میری ایک نہ سنی اب دیکھ لیں موم موم اگر سبا گھر چھوڑ کر گئی تو تو میں بھی اس گھر میں نہیں رہوں گا ٹھیک ہے تم بھی چلے جاؤ اس کے ساتھ آج بھی زیادہ ماں سے اہم ہو گئی کہ تم اس کے لئے گھر بھی چھوڑ رہے ہو اور ماں کو بھی بھولا رہے ہو موم میں آلریڑی پریشان ہوں یار آپ اور مجھے پریشان نہ کریں پلیز جیسے یہ سب تو میں بڑی خوشی سے کر رہی ہوں جتنے پریشان تم ہونا علی اس سے زیادہ دکھ مجھے اس پچی کا ہو بینہ کسور کے وہ سوتن برداشت کر رہی ہے اوکے موم میں تھوڑی دیر میں آفیس سے نکل رہا ہوں آپ پلیر اس کا دھیان رکھیں وہ کہیں جائے نہ ایسی دل شیک ، بین موسیقا 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 ارے ڈانٹیں گے تو کیا ہو جائے گا ویسے بھی بڑوں کی ڈانٹ میں پیار چھپا ہوتا ہے اور آپا تو زبان کی جتنی سخت ہیں دل کے اتنی نرم ہیں میں بھی یہی چاہتی ہوں خالا کہ میں ان سے بات کروں لیکن ناشتی کی ٹیبل پر دیکھا تھا آپ نے وہ مجھے کس طرح سے گھور کے دیکھ رہی تھی مجھے بہت ڈل لگ رہا ہے خالا ڈلنے کی ضرورت نہیں ہے پگلی بات کر کے دیکھو ان سے جو جا کے منع کے انہیں دیکھو کتنی جلدی مان جاتی ہیں اور وہ خود سے پہل تو کریں گی نہیں تمہیں ہی کرنی پڑے گی اچھا ہے جتنی جلدی بات کر لوگ گھر کا ماحول اتنی جلدی ٹھیک ہو جائے گا سمجھ رہی ہو نا میری بات اچھا ٹھیک ہے پھر اب آپ ہی مجھے بتائیں خالا کہ میں کیسے منعوں ان کو یہ پاگل یہ کونسی بڑی بات ہے تم جا کے پیار سے بات کر کے دیکھو وہ فوراں مان جائیں گی اور ہاں آج کے بعد تو مجھے خالا نہیں امی کو ہوگی ٹھیک ہے خالا اوہ میرا مطلب ہے امی چلے چلے جا جا کے محاصل کریں کیا ہوا کیوں کھڑی ہے کوئی مسئلہ ہے کیا تو جا کے اپنی ساس کو بتا آپ بھی تو میری ساس ہیں میں آپ سے بھی تو اپنا مسئلہ کہہ سکتی ہوں نا نا بابا نا میں کوئی تمہاری ساس نہیں ہوں اور اللہ نہ کرے جو تمہاری جیسی میری بہو ہو آپ نے مجھے ابھی تک ماف نہیں کیا میں جانتی ہوں میں نے بہت ہلت کیا آپ لوگوں کے ساتھ میں ہاتھ جوڑ کے اپنی ہلتی کے لیے آپ سے مافی مانگتی ہوں پلیز مجھے ماف کر دیں بڑی امی پلیز جا کہا بڑی امی ہاں بڑی امی آپ میری امی سے بڑی ہیں نا اسی وجہ سے آپ میری بڑی امی ہیں اور آپ کو پتا ہے امی کے جانے کے بڑی میں بہت اکیلی ہو گئی تھی لیکن دیکھیں اللہ تعالی نے مجھ سے ایک ماہ لے کے بدلے میں مجھے دو ماہ دے دی اب آپ مجھے معاف کر دیں پلیز اچھا اچھا چیک ہے نہیں ہوں میں ناراض یعنی آپ نے مجھے معاف کر دیا اچھا نا پیچھے بھی ہٹ جا چھزاد آنے والا ہے کام کرنے دیں مجھے لائم میں بھی آپ کا ہاتھ بٹاتے ہوں آپ کے کام میں آرے نہیں نہیں ہمارے ان کی بہویں کھیر میں ہاتھ ڈالے بغیر کام نہیں کرتی ہیں تو جلدی سے یہ رسم کروا دینا تاکہ میں بھی آپ لوگ کے ساتھ کام کر سکوں اچھا اچھا سوچتے ہیں موسیقی 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 اور بہتر ہی رہا ہے شیئی بہتر ہی، بہتر ہی امیتر ہے مجھے آپ کی بس اسلامباد میں ہوں گے اور ان کا اس میٹنگ میں ہوں گا جی سر وہ آگئی ہے، بس پہنچنے والی ہوں گے آگئی ہے؟ مطلعہ آپ کی بس فیمیل ہے؟ جی جی سر، وہ لیڈی ہے سر وہ آگئی ہے ملتا ہے؟ ملتا ہے؟ ملتا ہے؟ ملتا ہے؟ ہمارے میں چھوڑ دوں گا؟ نہیں ان پاکٹ تم نے اور نور نے اماد کے ساتھ ملکے جو دھوکا ہے دیا اس کا خونیازہ تو بھرنا پڑے گا اس کا خونیازہ پڑے گا میں نہیں ماتا اس کانٹریکت اری؟ تمہارے ماننے یا ماننے اس سے کیا ہوتا ہے؟ تمہارے سائن ہیں اس پر اور یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ تم ہمارے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں دیکھو حیاء تمہارے ثبوت تمہاری طرح جھوٹے ہیں کیسے پروف کروگے؟ کرلوں گا میں کچھ نہ کچھ اتنی آسانی سے ہار ماننے والا نیوم ہے جتنے ہاتھ پہر ماننے ہیں مار لو آخر میں تو تمہیں ہار ماننے پڑی تھی کرلوں گا میں تو بڑا چوک چڑھا ہے تو یہ کام کا شادی کے اگلے دین ہی کام کرنے پہنچ گیا یار اصل میں تھوڑا حساب کتاب کرنا تھا اسی لی آئے گا جلدی گھر چلا جاؤں گا تو بتا اسی کام سے آیا کیا مطلب آت سے پہلے کام سے آتا رہوں تیرے بات نہیں یار میرا یہ مطلب نہیں تھا بس رہنے دے شہداد سمجھ یہوں میں تیرے سارے مطلب پہلے جیسا نہیں رہا تو ہمیرا تو بلا بجا بات پر بڑھا رہے بات کو میں نہیں بڑھا رہا شہداد بات کو تو بڑھا رہے ایک چھوٹی تی بات کو آنا کا مسئلہ لے کے بیٹھ گیا ہے اپنی زندگی بھی بار بات کر رہے اور بابی کو بھی تکلیف دے رہے اچھا اب میں اس کو تکلیف دے رہا ہوں یاد نہیں تو نے یہ پٹی پڑھائی تھی مجھے اب کیا ہوا مط ماری گئی تھی میری جو پٹی پڑھائی تھی میں نے میں تو بس دو دلوں کو ملوانے چلاتا اور نہیں تو کیا میں بیسے کہتا تو تُو شادی کرتا شادی کے بات پیار تو بھڑی جاتا ہے میہ بی بی کے درمیان مجھے کیا پتا تھا کہ بینا سوچے تو میری بات کو پکڑ کے بیٹھ گیا ہے گا ایک بار جو بات میرے دماغ میں آج ہے وہ بہت مشکل سے نکلتی ہے اور تُو یہ جانتا ہے پہلے سوچنا چاہیے تھا تُجھے کچھ بدلنے والا نہیں ہے تو اس پر بیس مت کر یہ لیجا جی میڈم اب کیا کرنا ہے دیکھیں کمپنی جس طرح چل رہی ہے اسے ایسے چل رہ دیں بس اس چیز کا خیال رکھیں کہ جو یوسف کی کمپنی ساتھ ساتھ رکھنا ہے میں نہیں چاہتی کہ وہ ہم سے الگ جا کے کوئی بھی کام کرے جی میڈم آپ بلکل بے فکر رہے ہیں میں نے اس کا بھی حل سوچ لیا ہے لیکن شاید یوسف صاحب اس بات کی لے ماننے گا نہیں یوسف کے پاس مانا کرنے کا کوئی آپشن نہیں ہے آپ بس یہ بتائیں کہ آپ نے کیا سوچ رہا ہے میں یہ سوچ رہا تھا کہ کیوں نہ ہم ان کی کمپنی میں اپنا کوئی کابل اعتماد بندہ بٹھا دیں تاکہ وہ وہاں کے معاملات پر نظر رکھے انترسٹنگ تو ٹھیک ہے پھر آپ دیکھ لیں کہ کس کو بھیجنا ہے پھر آپ بھیج دیجے لیکن ہاں یوسف کو بتا دیجے گا پہلے کہ آپ کسی کو بھیج رہے ہیں ایک بار آپ شفی صاحب سے مل کے فائنل کر دیں پھر میں خود ان سے بات کرنے کا ہوں پھر آپ نے دیکھ لیا ہے تو امشور وہ کابل اعتماد ہوگا میرا لیکنہ ضروری نہیں ہے آپ بھیج دیجے ٹھیک ہے پھر یہ تو بس شروعات ہے یوسف تمہیں ضلیل کرنے کا کوئی بھی موقع میں ہاتھ سے نہیں جانے گا تم میرے سامنے رو گے گرگڑا گرگڑا کے معافیاں مانگو گے تب بھی معاف نہیں کروں گے موسیقی موسیقی ہماری ہماری بہت ہلپ کر چکے اور اب بھائی اس پر بھروسہ تو کیا وہ تو اس کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہے گی ایسے کیسے ہلپ کرے گا وہ ہماری کانٹرات کانسل ہو سکتا ہے کانسے کانسل ہو سکتا ہے میرے سائنیں اس پر ایک سال کا کانٹریکٹ ہے اور اگر اس کو کینسل کرنے کی کوشش کی تو بہت بڑا فائن دینا پڑے گا دیلیشکا دیلیشکا دیلیشکا